السلام علیکم This is Alim from Skills Academy آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنی ویب سائٹ کو کلاوڈ فلیر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم لوگن کریں گے اور ایڈ ایڈ سائٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ اپنی ڈومین کا لنک کلکیں گے تو www بھی ریموو کریں گے اب ایڈ سائٹ اس کے بعد ہے فری کنفرم اب ان نیم سرورز کو ایڈ کریں گے اس کے بعد یہاں سے کریں گے میننج اور یہاں پہ ڈین ایس پیسٹ کر دیں گے اور یہ سیکنڈ ون کو کوپی کریں گے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے سیو اس کے بعد ڈن چیک نیم سرورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر کوئی بھی یوزر آئے تو وہ ڈی ٹی پی ایس پر ری ڈریکٹ ہو جائے تو آپ یہ اپشن آنے بل کر دیں لیکن یہ میں پرسنلی ریکومنڈ نہیں کرتا کیونکہ کافی زیادہ ویب سائٹ پر ورک نہیں کرتا ہم اس کے لئے ایک پلگ این یوز کریں گے ریلی سیمپل ایس ایس ایل جو کہ یہ زیادہ اچھا ہے اور اس میں زیادہ اڈوانس پیچر دیں اس کے بعد منفکیشن منفکیشن کے لئے آرڈ ہی ہم نے پلگ این یوز کیا ہے اور وہ ان سے زیادہ بہتر ہے سوائٹ ڈن تو یہ لگ بگ دس پندرہ منٹ لگیں گے اس کے بعد یہ اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ہماری ایس ایس ایل بھی ایکٹیو ہو جائے گی ایس ایس ایل ہماری ایکٹیو ہو گئی ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کنیکشن اس کیور آ رہا ہے تو اب ہم جو ریڈریکٹ ہے وہ کنفیگر کریں گے اگر آپ اس ٹائم ایچ ٹی پی ورین کھولیں تو وہ بھی اپن ہو جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایچ ٹی پی ورین جو ہے وہ ہمارے ایچ ٹی پی ایس ورین کے اوپے ریڈریکٹ ہو تو اسے لیے ہم ایک پلاغ ان اسٹال کریں گے ریال سیمپل ایس 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 ایه موسیقی 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 موسیقی